الحمد للہ رب العالمين انگریزوں کے اندر ہے بلدیت کے خانے میں وہ ماں کا نام لکھتے ہیں جب وہ ان کے باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے آدمی گزرے ہیں اور وہ کس کس کا نام لکھو ہے اس لیے وہاں وہ ماں کا نام لکھتے ہیں یہ تو قرآن کا مطلع ہے ہر مسلمان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پرہ جائے حتیٰ کہ حضور نے ان کو بیٹا بنایا تھا حضرت زید کو تو بعض صحابہ اس کو زید بن محمد بھی کہتے تھے اللہ نے منع کر دیا ان کو منع کر دیا زید بن حارسہ وہ حارسہ کا بیٹا ہے وہ آپ کو بیٹا تھوڑا صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو ماں کے نام کے ساتھ پرہ جائے گا وہ بھی اس لیے کہ ان کا باپ نہیں اس لیے ان کو کہا جائے گا عیسیٰ علیہ مریم پتہ نہیں لوگ یہ کہاں سے مسئلے گھڑ لیتے ہیں بھئی صلاح کے تصریح کے لیے ایسا کریں یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہیں نماز کی اس کے اندر اس کا پورا طریقہ بھی شپا ہوا ہے پڑھنے کا وہ دیکھ رہے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو اللہ باگ کہ مجھے حسیت دے اللہ حل مسلمان کو حسیت دے حفیت دے ایک بیٹی نے لکھائیں کہ مجھے دو سال سے اولاد نہیں ہو رہی دعا فرمائیں اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے اولاد سالے دے لیکن میری بیٹی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دونوں میعہ بی بی جو ہیں نا آج کال میڈیکل سینس بہت ترقی کرنی ہے بڑی ایڈوانس آپ دونوں جا کے اپنے ٹسٹ کرائیں اس کے لئے وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ نقص کس میں ہے بیمی میں ہے یا خامد میں ہے اور نقص ہے تو کیا ہے وہ بائی ایکس بنتے ہیں کہ نہیں بنتے یا وہ جو اس کے جراسی میں ان کی تعداد کم ہے پھر بھی اولاد نہیں ہوتی یا تعداد تو پوری ہے لیکن وہ عورت کے رہن سے پہنچنے سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں ڈڈ ہو جاتے ہیں پھر بھی اولاد نہیں ہوتی تو پہلے آپ شاکم کرائیں اس کے بعد علاج کریں یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن میں دعائیں ہیں نا یہ دعا پڑھا کریں آج کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مشکل ہی نہیں رہا پہلے تو پتہ نہیں لگتا تھا ابھی اولاد کیوں نہیں ہوتی پھر لوگ جاتے تھے پیروں فقیروں کے پاس خامن سے اولاد نہیں ہوئی پیر کی قبر سے ہو جائیں اب تو دنیا میں علم بہت آگے پڑھ گیا اب انہوں نے تو یعنی آپ اندادہ کریں کہ انہوں نے جو ہے نا جی اس کے جراسیم کی تعداد بھی یہ معلوم کر لی ہے کہ مرد کے جراسیم کتنے ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں وائی کس میں ہے ایکس کس میں ہے عدد بھی معلوم کر لی ہے بس ہماری بدکسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن شریف رکھا ہوا ہے تویم لکھنے کے لئے یا کبھی جھگڑا ہو اوہ جی قرآن لے آو درمیان میں سر پہ رکھو اس کے قرآن اسی لئے میرے شعال میں شاید ایک شاعر نے ندر دکھی تھی فریاد قرآن کی فریاد کہ قیامت میں اللہ کے آگے فریاد کرے گا کہ یا اللہ میں دھو دھو کے پلائے آجاتا ہوں تاقو میں سجائے آجاتا ہوں لیکن عمل بجھے پرید گیا لیکن عمل بجھے پرید گیا جای باللے در دکھی تھی تاقو میں سجائے گیا تاقو میں سجائے گیا